اسلام علیکم کیسے ہیں سب جی شاہی محل سے نکلتے ہیں اور اپنی ریایہ میں کھل مل جاتے ہیں اچھا جو آپ خسرے کا گیٹ اپ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کی رائے لے سکیں ہاں حد ادب وستاق بٹ ہم بحروپ اس لیے بھرتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی اپینین جان سکیں کبھی ہم گرمنڈے بیچتے ہیں کبھی موک پھری بیچتے ہیں کبھی ہم بھیکاری بن جاتے ہیں تو کبھی ہم چوکی دار بن جاتے ہیں عالم پناہ اے بھیس بدلنے کا اتنا جو آپ کشت کرتے ہیں اصل میں عوام صرف آپ کو آپ کے موہ پہ گالیاں دینا چاہتی ہے حد ادب اس گستاق کو کوکنگ آئل سے گزل دیا جائے اور آج کیسی پاسنامہ پیش کیا جائے خادیر ازاد آج سوپر آور میں ایک ایسے سپیڈ سٹار آ رہے ہیں جو کسی بھی ڈیڈ پچ کے اوپر ریورس سوئنگ ان سوئنگ بلکہ میں تو کہتا ہوں باؤنسر بھی کرا سکتے ہیں the sultan of mimicry versatile actor اور آپ کی پرپورتہ آلے میں please welcome the man with 1001 faces موین کبول ایک شکل موسک رول کریں لیے ایک دفار 3, 2, 1, go خاتیروں حضرات میں پھر سے انٹرڈکشن کرواتا ہوں شین یار بٹساب بٹساب شین نہیں موپین ابھی بھی موپین بٹساب یہ جو میں نے میوزک دوبارہ رول اوور کروایا ہے اس کی ایک وجہ ہے حالانکہ ہم نے ابھی پہنچا لگوا ہے جی کیا مجھے یار بندہ اگر مہنگے جوتے پہن کے آئے اوہ تو فوکس تو ہونا چاہیے نا اوہ اوہ یار بادشاہ کے سامنے بول دیا بادشاہ صاحب اچھا نہیں اب ہمارا بیلنس کلیر ہو گیا اچھا کیا ہے اوہ کلیر ہو گیا اوہ ادھار مبین کبول صاحب لوری گیٹ تو انٹری ماری ہے بتائیں کہ کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں کپتاران کا ککڑ زرداری بھندے واہ میا براتران کا گرما گرما ہری صاحب آئے آئے یا پھر مولانا کی میچھلا سے وہ بیسٹراؤ کا ساتھ بادشاہب جو جو میری بات چھونے میری چھابے میں ہاتھنا گانے اوہ لیکن آپ بہت اچھا کر رہیں بہت اچھا کر رہیں آپ دیسی ککڑ بھی منگوائیں آہ اور زرداری کی بھندے بھی منگوائیں آہ میاں کا حریصہ بھی منگوائیں تیلال کلچے بھی تیوتوں از رکھ دے چھٹے آئے 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 اور نال جو ہے وہ بولا راک کی لسے بھی بھگوائیں لاز بھی بھگوائیں لیکن بل اس نے دینا ہے آہ جا چکیلیا میں ہونے لیا کیا ہے آج اگر سوپر آور میں آپ کی نایاب آوڈیو لیک کر دیں تو کیا کہیں گے کہ یہ ڈیپ فیک ہے یا کنے بن جائیں گے یار میں ایکسیپ کرلوں گا آہ زارہ میری کوئی آوڈیو لیک کرو یار کوئی ویڈیو آئے خواتین ازاد ہماری اگلی مہمان جو کہ ایک سوپر موڈل ہیں ایکٹریس بھی ہیں اور بیوٹی ایکسپرٹ بھی ہیں پلیز آپ کی برپور ٹالیا میں ریچل باچہ اسلامت کنٹرول آہ 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 ریچل کالا جوڑا پاس ہڈی فرمیشتے ویلکم ٹو سوپر آور تھانکیو ریچل بڑی دیر کر دی میرے باں آتے آتے مبین گبول بٹ اور ہم ہیوی ناشتہ کر کے با عزت بری ہو چکے ہیں اب آپ کو چھان ٹکر پہ ہی گزارہ کرنا پڑے گا آہ جہاں ایسے بادشاہ ہوں گے وہاں چھان ٹکر پہ ہی گزارہ کرنا پڑے گا آہ 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 باشا ہمیشہ ظلیل ہی کرواتے ہوئے آہ آئے جی سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کے ساتھ آہ مبین یہ بتائیں کہ آپ کے اندر کا شاہرخ خان ابھی تک زندہ ہے یا رانہ سناؤلہ دے تھلے آگئے بٹ صاحب میں ایک ارز کروں گا رانہ سناؤلہ ایک انتہائی طاقتور کردار ہے شاہرخ کی کیا حقات ہے کہ وہ ان سے اوپر جائیں رانہ صاحب نے تو بڑے بڑوں کو قابو کیا ہے بھائی آہ لیکن شاہرخ خان اپنی پہلی محبت پہلی محبت ہوتی ہے بے شک بے شک میں اس پہ کوئی چارج کرنا چاہتا ہوں ہم ایک پار جیتے ہیں آہ ایک پار مرتے ہیں آہ لیکن آئی ایم ایف کے پاس بار بار چاہتے ہیں آئے آئے اے کلچوں کے برینڈ ایمیسیڈر بٹ جی صاحب ہے مرد کا سر تین عورتوں کے سامنے جھکتا ہے آچھا پہلی بیوی دوسری بیوی مبین قبول ماں بطولت آپ کی صلاحی تو اس کے محترف ہیں با خدا آپ جتنی جلدی کردار میں گستے ہیں اتنی جلدی تو ڈھاڑی بھی رضائی میں نہیں گستا چلے اس بات پہ ایک بات تو کلیر ہو گئی نا کہ آج آپ نے ڈھاڑی ہونے کا اطراف کری لیا ہاں حد اے دب آدم سواتی والے سارے کیس اس گستاخ مبین قبول پر کر دیے جائیں ریچل ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں لیکن آج یہ جو سوپر خوبصورت لگ رہی ہیں اپنے پالر سے تیار ہوکے یا باچھا سلامت شاہی امام تو تیار ہوکے آئے ہو یہ میں اپنے سیلون سے میں ٹرائے کروں گی ویسے وہ کتنے خوبصورت تیار ہوئے ہوئے کہاں سے آپ ذرا دیکھیں توسے کہاں سے غور کریں ریچل بہت شکریہ آپ کی نوازش آج آپ شاہی محل میں ہی ٹھہرے اور ان گستاخوں کو دیوار میں چنوا دیا جائے اچھا زیادہ تعریفیں نہ کریں انہوں نے پیسے مانگ لینے آتا باچھا سلامت آپ ایسے بھی ہیں ریچل با خدا آپ نے جو ہماری ماچوئزم اور خوبصورتی کو سراہا ہے اس پر نسیر او دین ہمائیوں بن زہیر او دین بابر کے فرزند ارجمن جلال او دین اکبر جہنگی ترین آپ کے نام کرتے ہیں اوہ 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 کیسا فریلوڈر بادشاہ ہے بلکل ٹھیک ہے اور میرے خیال سے یہ سارے جو چیزیں ہیں انہیں کو مبارک ہوں میں اسے ہی ٹھیک ہوں میں خوش ہوں واہ واہ ریچل پورا پاکستان یہ جانا چاہ رہا ہے گھر میں گیس آرہی ہے سج بتاؤں بڑی پھڑک پھڑک کے آرہی ہے یہ سب کے ساتھ ہے ویسے نہیں نہیں یہ سب کے ساتھ ہے واقعی اور اگر اسی ساٹھ ڈگری ٹیپریچر کے اندر گبول صاحب آپ نہانے کے لیے تیاری کریں یوں شاور کھولے سابون لگا ہو اور گرم پانی کے بجائے اے اے ایک ٹھڈا پانی آیا تو کیا اور بس کر پگھلے اب کیا رلائے گا اور ایمپورٹر حکومت کان کھول کے سن لو اور یہ میرے شاور میں کس نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے اور ریچل اب دیکھو EU آcticamente سابون لگا ہو اے اے تھنڈا پانی آ آرہا کہ خانے کا میک ہو ڈا کر رہی ان ان Ken substance کم اتنی گیس تو آتی تھی کہ امیر آدمی نہا لیتا ہے میں نے کہا میں غریب آدمی نہا لیتا تھا اتنی بات دی خوب تھنڈ لو آئی ہے خان صاحب نے تو کپتان اسی سچویشن پر تو یاوید اختر نے لکھا ہے غسلے جانا کی تعریف ممکن نہیں شاوری 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 پری کے بیٹے بھالٹیوں کو تھلے لگانے والے بادشاہ تمہاری شکل دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نواز شریف وچباز شریف کے پی رول پہ ہو ان کے لیے یہ یوٹیوب بلوگنگ کرتے ہو کیوں ریچل پھڑ دیا نا میں سب پھڑے جائیں گے اچھا اسی سچویشن کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں میاں صاحب اب کیسے کہیں گے بڑے میاں صاحب میاں کا نام سن کے آپ ایسے شرما کیوں رہی ہیں تم تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھ لیتی ہو ریچل میاں ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا بلکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات میری بات سنو اے کنڈی پھنس گی تاڑی اے بڑا رولا جے چھوٹا پراہ اوہی اینج کنڈی پھنس دیئے اینج اوہی اوہی کردہ ہے تے میری اینج ایسی اوپوزٹ ہے گیاں بلکل 180 ڈگری تے بلکل بات یہ ہے کہ تین بار منتخب وزیر آزم کو اس طرح ہٹایا جائے چھوٹو موٹی دفا پہ وہ جہل بھیجایا ہے یہ کہا کا انصاف ہے یہ کہا کا انصاف ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نے فگر سیدھی کر لیں ہے جنون پرولم ہے گا اسی کے ساتھ تو میں جھی نکالتا ہوں اور تیرے کام بھی سیدھا کرتا ہوں ویسے ریچل آپ بھی کافی تیری ہیں آپ نہیں سیدھا کر سکتے ایوہی لیکن بیعت صاحب آپ پر تو بڑے سنگین الزامات ہیں بات ریچل گواہ رہنا دیکھتی رہنا مجھ پہ تو سنگین الزامات ہیں ان پہ تو رنگین الزامات ہیں ریچل کی آمد پہ حالم پناہ کا دل باغ باغ ہے اور مبین قبول آپ کی آمد کا سنتے ہی ہم نے ساری مصروفیات ترک کر کے اپنے آپ کو گوشہ تنہائی میں سید کر لیا رات پر تھنڈے پانی میں سرڈ بوڑ بو کر آپ کے لئے کرم کلام لکھا ہے اجازت ہو تو پیش کرو ضرور ضرور پلیس ریچل قبول ہے اجازت ہے سازن دو آٹھ پجے بہدار بند کر دو موسیقی 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 یہ ممکری کا یہ ممکری کا آس کر ایواڈ لائلے ٹیلٹ بڑا ہے انوکھا تیرا ممکری تیری آگ ہے ٹیلٹ بڑا ہے انوکھا تیرا ممکری تیری آگ ہے آوازیں نکالے تو ایسی پیا آوازیں نکالے تو ایسی پیا کہ اس فن میں تو خاگ ہے ٹیلٹ بڑا ہے انوکھا تیرا ممکری تیری آگ ہے یہ مبین یہ گپول لیتا ہر ٹیمپو ہے بول سسر را کر کے ایکٹنگ یہ سوئی سے داد لائلے یہ ممکری کا آس کر ایواڈ لائلے یہ ممکری کا آس کر ایواڈ لائلے ممکری تیری آگ ہے ممکری تیری آگ ہے ممکری تیری آگ ہے ٹیمپو ہے را لگائی لیو رے لگائی لیو رے وات سب کی فالنگ بڑائی لے انر سے پیا ممکری تیری آگ ہے ریلٹ بڑا ہے ممکری تیری آگ 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 ہے کہیے کہ کامران چھوڑ دے جانری کہیے کہ کامران چھوڑ او جان میری تو او جان میری کہیے کہ کامران چھوڑ دے زرداری یا مزاری زرداری یا مزاری کہیں سب باری باری آئے دے ہر کوئی ہے تیرا شکار ہو گیا پھولی فنگا بنا تو سنٹار ہو گیا تو ہالی وڈ کے لیے ہے بنا ممکری تیری آگ ہے کر کے تو ایکٹنگ ہی سب سے ہی داد لیلے تو ممکری کا آسکری وڈ لیلے ممکری کا آسکری وڈ لیلے تینکیو سو مچ کیا بات تو لفنگا بنا تو سٹار ہو گیا تو ہالی وڈ کے لیے ہے بنا ممکری تیری آگ ہے کیا بات ہے کیا بات تینکیو سو مچ بٹ سب میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں سارے شو اس طرح کی جتنے بھی چل رہے ہیں گیس بیس اور سارے اچھے کر رہے ہیں لیکن سوپر آور میں ایک ایج ہے ایک 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 ایکس فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری ذاتی آپزرویشن ہے میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج یہ سارا باشا سلامت نے ایک طرح سے ٹریبیوٹ جو پیش کیا ہے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں میں نے جتنے بھی آپ کے شوز دیکھیں سارے گیسٹ کو آپ ایک عزت اور احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرا انگل دکھایا جاتا ہے ورنہ آپ کو پتا آج کل جس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں وہاں پہ ریٹنگز اور ذرا کانٹروورسی کو ڈھونڈا جاتا ہے بے شک یہاں ایسا نہیں ہے یہاں جس کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کر اس کو دیا جاتا ہے تو کلاپ ہونی چاہیے سپر آور کے لیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں خود اس شو کی بہت بڑی فین ہوں اور میں دیکھتی ہوں خاص طور پر جیسے آپ مہمانوں کو عزت دیتے ہیں اور جس طرح سا انٹوڈکشن کرواتے ہیں آپ سب کو سلیوٹ ہے اتنی محنت کر رہے ہیں یہ سب بہت محنت کر رہے ہیں اور اس کا ریوارڈ آپ لوگوں کو مل رہا ہے شکریہ رہی ہے ہیلو کوئی اپنی زگہ سے نہیں لے گا لارا کرافت خود آپ کے پاس چال کر آئے گی ایک بین آپ اینجلینہ جولین مطلب ایک اے لارا کرافت ہے ییس آئم اور خبردار اگر کسی نے مجھے اپنا ویزٹنگ کارڈ دینے کی کوشش کی تو لیکن میرے پاس سب کے نمبر ہیں میں خود کال کروں گی اور اگر کسی نے میرے ساتھ فوٹو شوٹ کا بولا تو میں بہت برا پیش ہوں گی میں شوٹ کر دیتی ہوں کیونکہ میں اپنے ملک میں بہت بیڑی شوٹر کی اس وقت تو آتش بھی جوان تھا اب تو آتش بھی تھنڈی ہو گئی اور آپ ماشاءاللہ ففٹی سے پلس شرک کی ساس ہی لگ رہی ہیں بات بڑا ترا نمی شاپر آرگا موے تمہارے پاس کوئی جھوریاں ختم کرنے والا فیشل ہے نہیں آپ کو سرجری کی ضرورت ہے ہاں مجھے سرجری بہت لگ رہی ہے اے ایکشلی میرا فیشل کوئی بھی نہیں کرتا ہے میں فرمبوں پہ استری کر لیتی ہوں اچھا میرا ایک میستری ہے نا اس کو میری کیمیستری کا پتا ہے اینجلینا جی اچانک انٹری ہی رہی ہے یہ مجھ بتائیں کس مشن پہ آپ بات جو نو میں جب بھی پاکستان آتی ہوں تو میں امداد دینے کے لیے آتی ہوں آج بھی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں مجھے پتا چلا کہ تم فورڈ ڈیفالڈ ہو چکے تم سارے کلچے اپنے کھو چکے ہو تمہارے سارے بھرے پائے گم ہو گئے ہیں تمہیں چنے کو ہی نہیں دیتا تم جگہ جگہ پر پاپڑ مانگتے پھر میں اگر فورڈ ڈیفالڈ ہو چکا ہوں تو آپ کیا کھائیے مف سے آئی ہیں میں تو یار نائنٹھ ریویو کرنے کے لیے آئی تھی لیکن جیسے ہی میں نے اریجنل بیوٹی ریچل اور ایک گریٹ ٹیلینٹڈ گبول کو دیکھا میں نے تمہارے سارے کرزیں ماف کر دیے تمہارے کرینے کا ادھار تمہارا گھی کا پیسہ تمہاری وہ جو مشین ہے جوس والی اس کی کسٹیں ماف تم نے جو اس طرح کے ایک ہزار بوٹ لیے ہوئے اس ریڈی والے کو بھی میں نے کہہ دیا اسے کوئی پیسہ نہ لینا چلے چلے ابھی تو تم چرلوں پہ بھی آوگے بات میں تو منی ریل فیلنگ بیان کرنے کے لیے نوری نات کی آفیشل سٹیٹمنٹ کبھی سہارا لوں گی اوہ میں کیاڑا نوری نات کا پیار ہوں جو کہنا ہے آپ نے خود اس کو تریکٹ کے بات ایک ڈائلوگ آیا اچھا بات ادھر بیٹھ کے بولوں گی ہاں ہاں بات ادھر بیٹھ کے بولوں گی ہاتھ بھی دو اچھا بات ادھر بیٹھ کے بMichael ٹھے ہیں پیодар شخص خوش جو بھرگ ریجل گبول صاحب تو ویسے بھی سنکڑوں میں مکریٹس کر چکے ہیں ریچل تم تو قریب سے بھی بہت خوبصورت ہو آپ کی سمارٹنس کا راز بہت کچھ کھاتی ہوں گبول مو کچھ نا بول ملے گا ظلم دا بدلا ملے گا ظلم دا بدلا مر جانا باشاہ دے بعد دو ہاں 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 آگیا گبول یہ کیا لوکل مارکیٹ میں رہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو تو میں میں ہولی وڈ لے کر چلتی ہوں میں تو میں جی می فالنگ کا شوہ دلواتی ہوں چھوڑے سبات کو جو چیدے کتابے کو برجل عرب کا سویٹ سمجھتا ہے با با اور آپ جیسی ہیں جیلینا امانت چند کو بریڈ بیڈ سمجھ لیتی ہے مو بی گوپول جی انجی پلیز جار یہ چھوڑے یہ لفانگ پھونا یہاں بیٹھ کر کے آرانہ سناو اللہ کی اور رجو سو رضا گلانی کی کوپیاں کرتے ہو میرے ساتھ ہولی وڈ چلو وہاں پر جا کے جو بائیڈن آہا اوباما آہا ہیلی کلنٹن کی کمی میرے مطلب ہے اس کی ڈمی بناو آہا بات ایدر دیکھو ہم تینوں کتنا بلاک اچھے لگ رہے آہا ایشنال بلاک اور ریچل کو دیکھو کتنے سویٹ لگ رہی ہے اور اپنے آپ کو دیکھو آہا با دیکھتے رو ہے لگر ہے کہ میری سیکیورٹی بے ٹھی ہے اور یہ بھی پوچھا کس چیز کی سیکیورٹی ابھی یہاں کھانا کھلا تو مارا دھیان رکھنا ہے آہے 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 بلیک بادل چاہے ہوئے ہیں اور بیٹا تھوڑی جی بارشوڑی تیری چھت دیکھ پہنے ہیں آہہ بارش پاوے پاوے نا پاوے اے پرلی بجلی میرتے دیکھ پاوے آہے آہے خوادی روزاد ایک چھوڑی سی بجلی لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک بادل بھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آہ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں پولیس آئی تھی اور لکم نگا کے بیٹھی تھی میں اتنی بات کر دیں وہاں پہ پولیس آئی تھی لکم نگا تھی بیٹھی آہ 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 تو گبول دھر میں بھی بریٹھی ہوتی ہیں آہ بیکن پہ بیٹھی جنمن آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آہ 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 امان راڑ آہ 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 او میری جان دوبے ہوئے ٹائٹینک نو میں دوبارہ دبو دیاں میں کوئی ساگڑا رہا ٹائٹینک بنانے کے لئے یہ سمندر چاہیے انہوں تو کوئی چھرے دین ایر تین نو جان دین دا میرا کھلا یا لگ دا دیل میں مینو اتھرے موڑتے میلے کسی نے لائی لینے مالتے تو کھلا بیک اچھے لئے میسٹر کیمران یہ میرے باکس آفیس پوزیشن سے جیلیس ہے یہ مجھے تھف ٹائم دینے کے لئے یہ ٹائٹینک گیرہ شریفوں میں بھی کام کرسکتی ہے کمران یایس اے اوچار والی ہیرون ہے یہ رنگلے دپی ٹک پیسی بات کبولا اور ریچل میں ہولی ووڈ سے آئی ہوں اور میں کمران کو بہت اچھی طرح جانتی ہے اس نے کون کون سی فیلمیں بنائی ہے کانا خراب دے پتو نے اجید کر سرو شادی دیا فیلمیں بنائی ہے چوہ کم کر ریچل دا فون پڑھ انہوں انلوگ کر پھر گوگل کر انہوں پتہ چلے کہ میری فلمگرافی کی ہے انہوں وہ تو جا کے احساس ہوئے کہ تیرا جس بلاہ نل وہاں پہ گئے آئے چل دافہ ایڈا یو جو نوریناتی مسٹر کبول یس اگر آپ مجھے لفنگے ٹو میں کاسٹ کروائیں تو میں آپ کو تین پرسن ڈسکاونت دے سکتی ہوں اوہو آپ اسی ایوٹار کے لوب میں لفنگے ٹو میں آنا چاہتی وائی نوٹ بلکہ ایسے گھٹم چکہ رہی ہوئے کہ خبردار چودری میرے دھبٹھے نوہاچ نہ پائیں اور اگر آپ اسے بلو تین سو دھو میں کاسٹ کروائیں تو یہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ بھی دے سکتی ہے گبول مجھے بتائی کہ ایک انسان کی ممکری کرنے کے لئے اس کو کتنی دیر observe کرتے کتنا ٹائم لگتا شاید منٹس منٹس آپ کسی کو observe کریں اس موڈ میں اکیلے جا کے آپ لیپ ٹاپ آن کریں اس کو observe کریں چند منٹوں میں آپ ہوئی ہو جاتے ہیں قاضی ہمارے پروڈیوسر ہیں قاضی صاحب ذرا کلوز بنایاں گبول صاحب کا میں نام لوں گا وہاں سے چھوٹا ایکسپریشن آنا چاہیے ضرور یوسف رازہ کلانی یہ اپنا یہ ریچل کیا حال ہے آپ مجھ سے بات کریں ہاں بھٹ ایک سکل کیا حال ہے ریچل باقی باتیں ہم واتس اپ پہ کریں گے اہم حمزہ میں آپ کو بتاؤں ریچل ریچل آپ ہماری پارٹی کو جوائن کریں یہ ناسیں دیکھ رہی ہیں میں کیسے کھینچ رہا ہوں ناسیں ہر کوئی نہیں کھینچ سکتا اس کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ یہ ہے یہ ہے یہ ہے میرے تایا یہ ہے اببہ یہ ہے میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئے ہیں جس پہ میں نے نہیں وہ بال ہی نہیں جو آج کل ہو رہی ہیں میرے جوتوں کی سر مانگو گی سر دوں گا دل مانگو نہیں دل نہیں دوں کامران خان اسلام علیکم جدبر کی اپنیر خبروں پر تفسر اور تجزیوں کیلئے بیحو کابران خان جی خار چلو اب آپ سرشیلائزیشن دیکھیں کہ کامران خان اور شازیب خان زیادہ میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ کو بتا سو چلوں دیکھیں جو بات شازیب خان زیادہ میں ہے وہ کامران خان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ یوں ہے یوں ہے اور یوں ہے اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے واہ واہ کیا فرق کیا ہے کامران خان کا اور شاہ زیب خان زیادہ کا آئیے جی حضرت آرڈینس کے پاس چلتے ہیں چلو کٹھے ہی چلو او بھائی تو اٹھا ہی رہے چلو اچھا جی یہ ہماری آرڈینس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ہم دیکھیں گے ہماری آرڈینس کتنا پولیٹکلی اویر ہے آپ نے کہہ رہا ہے میں تمہارا ایسی بند کر دوں گا میں تمہارا ایسی بند کر دوں گا پہلے تو یہ تمہارا ایسی نہیں ہوتا یہ تمہارا ہے اور اس کو جذبات لاؤ یہ بیس وہ بیساری اوازاری لاؤ واقعہ کسی سے ایسی بند کرنا ہے بولاؤ یہ ایسی نہیں ہوتا آپ میں سے کس کی بیس ہے یہاں اوہ یہ اس کی بیس ہے بیٹھے ان کی تو اپنی بیس کمزور لگ رہی ہے میں آپ کا ایسی بند کر دوں گا یہ آواز سنکے تو میں خود ہی اپنا بند کر دوں گا میں آپ کا ایسی بند کر دوں گا بیٹھے یہ تو شکٹی قبور والی ٹون تھی ظاہری بات ہے بھائی ممکری کرنا ایک آرٹ ہے اور آپ لوگ پروفیشنل نہیں ہیں مگر اس کے باوجود کوشش کریں تھوڑی سی مگر اچھی بات ان کے لئے بھی تالی ہونی چاہی ان کے لئے بھی تالی ہونی چاہی رانا سانولا صاحب میں دکھاتا ہوں آپ نے میری اور رانا سانولا صاحب کی اکٹھے ہی مکری کرنی بڑا سمپل ہے ملب ہے کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں پولیس آئی تھی اور لکب نگا کے بیٹھی تھی بہتنی بات کر دیں وہاں پہ پولیس آئی تھی لکب نگا کے بیٹھی تھی ہے وہاں پہ وہاں پہ میں اسے کہوں کیا کہ وہاں نگاں بہتر کی یا انہوں نے آپ نے رانا سانولا کیا آپ تو آپ کی رانی سانولا لگی ہیں لیکن باجی جنہ پوٹنشل ہے میرا جیل کہہ گا ہونے جاندیا کرگے لور دی پاوی اختر لاوی جناب اب یہ پوری لٹ ہمارے پاس ہے ان کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم دیتے بالکل بٹا آپ آپ میں سے شاروخ خان کا کون فین ہے احسار کے اچھا سرائیے گی یہ باقی نہیں ہیں گے میں یہاں پہ شاروخ خان صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں شاروخ صاحب آپ کی کانسٹیٹونسی بہت کمزور ہے معذرت کے ساتھ ایک ووٹا سر لیکن امیجان کہا کرتی تھی کہ کوئی بھی کانسٹیٹونسی چھوٹی ہے بھڑی نہیں ہوتی بس میند کیجئے بے شرم سٹیپس کیجئے یہ انہوں نے کی ہے یہ انہوں نے کی اتی سی بات ہے تو بٹا مجھے ہی بتائیے آپ نے لازشاروخ خان کی کونسی فن دیکھی دل والے دولانیا لے جائیں گے بیٹے آپ اپنا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کب کی بات کریے جب تو انٹرنیٹ ڈائل اپ ہوتا تھا دوبارہ دیکھ لی دوبارہ دیکھوں مبیل پر دیکھی ہے بچی ہاں 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 لے تھی لیپ ٹوپ پہ بھی دیکھ لیتی دبول ساب آب کوئی ڈائلوگ بتائیے آگے سے دیکھو سرمراں بڑے بڑے چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ بلای ایکسپریشن بھی دینا ہے یہ بات آجیو ساڈائلوگ یہ بات آجیو ساڈائلوگ ای کونک دائلوگ اور آپ کو کون سا دے کتنے آدمی تھے دیکھو سمرن بڑے بڑے شعروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی راتی ہیں بھائی آپ نے شارو خان کی کمال کاپی کی ہے یہ کولر آپ کا ہوا ہوتی روزہ ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اب بھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آپ ایسا کیجئے جو دبائی کو بھیج دیجئے آپ نیر پہ چلے جائیے وہ تے پیٹ بوکے گئیں دلہ ٹھہر جا نیر دانتارہ لیند آج کل میرے پاولر پہ بھی پیکچھ چل رہا ہے اچھا کونسا پیکچھ میں افیشل کے ساتھ انگلیوں کے پٹاکے مخت نکالتی ہوں تو ریچل آپ کے پاولر میں کوئی مردوں کے لیے سپیشل ڈسکاوٹ ای ویلکم بیک کون دیکھ لوا خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور ایک وقتا جب ہر ادھکارہ اپنا برینڈ لانچ کر رہی تھی اپنی لیبل لانچ کر رہی تھی اپنی بیوٹی پاولر لانچ کر رہی ہے یہ آج کل ٹرینڈ ہے یا تور میں بھی زیادہ ہوتی ہیں ارننگ بھی زیادہ ہے لیکن جو ایکٹریسیز ہیں موڈل ہیں خوبصورت بننا دکھانا خود کو لگنا اس کے لیے سیلون اپنا ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے کہ یہ دو دو سے جا کے آپ کرواتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے سیلون کے بڑے بینی فٹس ہیں بطور بیوٹی ایکسپرٹ آپ نیچرل بیوٹی کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں یا سرجری زیادہ چہروں کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں احمد آج کل کس نے نہیں سرجری کروائی ہوئی لیکن آن کوئی نہیں کرتا کہ میں نے کروائی ہے اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بہت سے عادہ کر رہے ہیں اسپیشلی کراچی کی جنہوں نے بڑی ہٹ فلمیں بھی کی ہیں یہ بہت نہیں جو بلی شلی بن رہی ہیں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے مگر آپ کو ایک خیال ہے کہ انہوں نے کروائی ہوئی سرجری سے میرے خیال سے آپ پہلی ان کی شکل دیکھ لیں اب دیکھ لیں کافی فیچر ہنے سے آپ خود سمجھدار لوگ ہیں کیوں نہیں آپ کو پتا؟ اس موڈل نے سرجری کروا کر رہی تو کہا تھا میو 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 انہیں پتا نہیں سرجری کرائی ہے یا نہیں باچہ پرتی پوہا کے ڈبو بھن گیا جی میں تیری پکی پکی سرجری ہیں بھے بیٹ ایکشلی پتا کہ یہ میک اپ کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا کئی لڑکیوں کا مو گرم پانے سے دھویا جانا تو نیچے سے افتخواہ ٹھاکا نکلے گا آج ہی کیوں جی پکی پکی سرجری ہے یہ یہ ہم سب کو پتا ہے یار کپول چینو مبارک ہوئے یار ہے جڑا حسن لازوال دوسرے جی کھال ہو رہی ہے مبارک ہوئے ہوتے چھوی پکا پکا پلاسٹک ہے گا ہے اچھا بچ پلاسٹک سرجری دی تے گل ہو ہی رہی ہے اے ہمائیوں سعید دے ڈولے اسلی نے کیوں بھی پلاسٹک سرجری ہے تو آنو ہی کے پایا گیا تھا آنو پتا لاکے جائے گا اے چل مجھے وچن دو اب تمہارے پاس جو بھی میک اپ کے لیے آئے گی جو بوٹیکس کرانے کے لیے آئے گی جو فلنگ کروائے گی ہونٹوں کی اس کی ریالیٹی تو مجد ہوگی کیونکہ سب سے پہلے یہ ہونٹوں کی آئے گا میں نے ڈالا تھا واقعیت ہے ٹون ساری ریالیٹی کٹھی کر کے نئے رجازنو دے دیں کیونکہ ٹون انو کپی کیتا ہے اس لنگل بدائیں گا تو غلام یودین بھی بچا جائے گا ریچل آپ کو کونٹروورسی سے ڈھر نہیں لگتا کیونکہ آپ کی ایک کرکیٹر سے بھی تو کونٹروورسی ہوئی تھی ہاں کونٹروورسی سے میرے خیال سے کسی کو بھی سکیرڈ نہیں ہونا چاہیے آج کل تو آپ دیکھیں نا کیسی کسی آریوز آرہی ہیں کیا کیا نہیں ہو رہا اور کوئی اس کو آن کر رہا ہے بیسے تو کونٹروورسی جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے لیکن میں اس کو آن کرتی ہوں لوگ تو ڈیس آن کرتے ہیں گبول صاحب اتنی آرڈیوز لیک ہوئی ان میں سے آپ کی واضحیں کتنی تھی اوہ نہیں نہیں ان چیزوں میں میں نہیں ہوں واقعی گبول صرف ڈمی آرڈیسٹ ہے اہنو تے ان ساڑی پابی بھی کہن دی ہے رانا سناولا گبول صاحب ناشتہ کارل ہو چکی ابھی بہت تانگ آگئی ہے بارہ تیرا دفعہ تھی ناشتہ کارلندا کدھی کسی دی واسے مانگلندا کدھی کسی دی واسے مانگلندا کدھی کسی دی واسے مانگلندا اچھا آپ کی ایکسپرٹ اوپینین چاہوں کیونکہ آپ اتنی آوازیں نکالتے رہتے ہیں یہ جو آڈیو لیکٹس ہو رہی ہیں فرنزک رپورٹ اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اصل ہے یا نکل ہے میں بالکل بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے ان آوازوں کو بہت قریب سے observe کیا ہے میں یہاں پہ کوئی ایسی controversial بات کرنا نہیں چاہتا لیکن وہی بات ہے جس طرح ابھی ریچل نے کہا کہ کوئی اون نہیں کرتا تو اگر پرسل میں آپ کو اس شو کے بعد بتاؤں گا اپنے اوپینین کہ یہ آواز اصلی ہے کہ نہیں ہے ہاں جو بھی لیکو یہ اصلی ہے اچھا اب وائرل قبول ہو گئے اے کچھ عرصی جنا وائرل قبول ہو گئے اچھا اے جڑا تُسی ویچ کہہ رہے ہو کہ اپنی آوڈیو کوئی اون نہیں کردا اچھا سیاستدان آن کرے یا نہ کرے اب آم تے منٹمنٹ بعد آن کر کے کہن دی اب اے کو کی کہتا ہے ریچل مرشدت سے آپ کا انتظار تھا ہم آپ سے جوڈا بھائی کے لئے اپنے لینا چاہتے تھے اور اپنے لئے بھی جوڈا بھائی اپنے کیل محا سے نکلوانے چاہتے ہیں اور ہم مینی کیور اور پیڈی کیور کروانا چاہتے ہیں بتائیں کب آئیں بادشاہ ملامت تنو اپنا پیڈی کیور اور کل محا سے کڑوان واستے ریچل دیکھو نہیں کسے موچی کو جانا پا ہے اور تیری تے تھریڈنگ بھی بڑے رسے نہ لونے ہیں جیدنہ بھولی کتا بھنی دا آپ اسے گیجئے جوڈا بھائی کو بھیج دیجئے آپ نیر پر چلے جائیے اہاں سے جا کے پامشان دھولے آپ کے لئے نہیں ہے وہ تے پیٹ بھوکے گئیں دلہ ٹھہر جا نیر دا نظارہ لیند باقی کلان دیا گلان باٹ مبین کبول کریکٹر باڈی لینگویج ٹون ایکشن ری ایکشن سائکی اینہ ساریاں چیزہ تے کبول دی کمانڈ ہے تسی انج سمجھو کہ کبول دے بوئے تے جا کے تسی کھل جا سم سم اندرو ایکٹرہ تے سیاست دانا دی دمیاں دا پی ڈی ایم پارا جائے گا تسی انج سمجھو کہ ایک کلاکار نہیں ایک سونامی ہے بہت شکریہ کامران صاحب لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آج میرا اور سو رہا ہے اور آپ نے بوٹی پی لی دول آپ نے بڑے شوس کی ہے جس میں بی این این جوک در جوک اور تحر سیرد میر صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا کیسا ایکسپیرنس ہے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ایکسپیئرنس رہا بی این این میں سمجھتا ہوں کہ میرے کریئر کا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کریئر جہاں پک ہوتا ہے پوائنٹ آتا ہے جہاں پر تو بی این این وہ پروگرام تھا اس کے بعد پھر خبرنات میں کچھ عرصے کے لیے یہاں تاہر سرور میر صاحب کی زیرے سر پرستی یہاں آئے لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم تھا اس کے بعد کیا ہم نے جوک در جوک جس میں تاہر بھائی تاہر سرور میر صاحب وہ ہمارے ایک طرح سے سمجھیں کہ ایکسپیئرنس روڈیوسر بھی تھے کانٹنٹ بھی وہی دیکھتے سارا کچھ شو وہی کرتے تھے میں اگر ان سارے ایکسپیئرنسز کو بیان کروں تو دیکھیں جنرلی سپیکنگ میرا ایکسپیئرنس ہر طرف بہت اچھا رہا ہے لیکن وہی بات ہے انسان کے اگر چار بچے ہیں ایک جنرلی بات ہے تو ان میں سے بھی کسی کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوتا ہے کوئی آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کی کوئی ادا آپ کو پسند ہوتی ہے آپ کے سارے بطلب پیارے آپ کو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن you tend to be towards something ایک کسی ایک کی طرف تو میں ان جنرل تو خیر اس طرح نہیں کہنا چاہوں گا لیکن جو میں نے کام تاہر بھائی کے ساتھ کیا that is different that is absolutely different یعنی personal level پہ میں نے اس کام کو بہت انجوائے کیا بٹم آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچی بات ہے اس content کا ملوتا حسر ورمیر کو ہم غالب کہہ سکتے ہیں میاں تو اب تو آجا آٹا مہنگا کے سستا کر آجا میاں بیٹھے بکھے بیٹھے میرے آکے انہوں رجا جا میاں ہونتے آجا میاں اے چتکمڑی سونڈی کون ہو تم میں ہوں کیپری کوئین پلاس بیوٹی ایکسپٹ میں ہوں ریچل بین سلیٹ ریچل بین سلیٹ آپ کہاں کہاں کیپری کرتی ہیں میں ماؤت کے کووے میں کیپری کرتی ہوں کبھی آؤ نا بچ میرے سلون پہ میں تمہارا فیشل بھی کروں گی اور تمہارا حشر بھی کروں گی آج کل میرے پاولر پہ بھی پیکچر چل رہا ہے اچھا کونسا پیکچر میں فیشل کے ساتھ انگلیوں کے پٹاکے مخت نکالتی ہوں میں پھٹی ایڈیوں کی بھی لائف ٹیم گرنٹی دوں گی ریچل بن سلیٹ تم جا کے نرگس کے پڑوس میں پاولر کھولو نہیں ڈانس میں میرا مقابلہ نرگس سے ہے اور پاولر میں ریچل سے اچھا اگر ایسی بات ہے تو کوئی ڈیمو تو دکھاؤ نا ڈیمو بعد میں ہوگا کیسے ہیں سب جی اوکے بٹ جی اوے منی بٹ تو پھر سے آگیا ہے میرا نام استعمال کر کے اتنا بڑا شو کر رہے ہو کیوں میں دیکھنے بھی نہ ہوں بھائی میری ریپورٹیشن کا مسئلہ ہے چیک ان بیلنس رکھوں گا نا ہائے مبین گبول بٹ آج پھر تم میرا گیس گیر کے اپنے شو میں لے آئے ہو مبین گبول نے تو آج میرے شو میں آنا تھا اچھا اصل میں نا مبین گبول نے ابھی تک کارٹون نیتورک میں کام شروع نہیں کیا اے زیادہ فیتہ نہ کھا آج کے سوپر آور میں واقعی مبین گبول اور ریچل نے انی پا دی واہ جی واہ اوہ اوہ بھائی کوئی ہے ڈیمو فول لائٹ کیمرا ایکشن باجی چمبیلی صدیان ساندی بیلی آٹا چورا کے لائی مونگرے میں ہائی ہائی مونگرے میں ہائی ہائی مونگرے میں آج کیمہ بھروں گی پوکے بچوں سے کھیلوں گی میں مکھن جیم جو بھی ملے گا صدقے میں لے لوں گی میں رکشے کی سواری ہوں راجہ سی این جی سے ڈرٹی ہوں میں کرائے کے پیسے نہیں پاس میرے پیدل ہی پھرتی ہوں میں آئے مہنگئی کے مارے ہیں کنگلے یہ سارے ہیں مہنگئی کے مارے کنگلے یہ سارے مجھ کو سمجھتے ہیں جھوٹی ذرا یہ تو جلتا ہے میں ریکشن کرا نہیں آئی مہینے کی تنہا سے بل پانی کا دے کے آئیں آئے آنڈی چاں بیلی صدی آنڈی بیلی آٹا چورا کے لائیں آگی تلکی 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 تلکی